ہائے سٹوڈنس آج کی ویڈیو میں جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے انوائرمنٹ کے اباؤٹ انوائرمنٹ کہتے ہیں محول کو کسی جاندار کے اردگید ہر وہ چیز جو اس کی زندگی کو متاثر کرتی ہے اس کا محول کہلاتی ہے یعنی کہ ہمارے اردگید کی چیزیں ہمارے اردگید کا موسم وہی محول ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اردگید کرسیاں ہیں آپ سکول میں ہیں تو آپ کا محول کیا ہے سکول والا یعنی کہ کسی بھی جاندار کے اردگید والی جو چیزیں ہیں وہ اس کا محول ہوتا ہے زمین کے ہر حصے پر زندگی ایک جیسی نہیں ہے مختلف مقامات پر حالات مختلف ہیں تو اگر آپ جنگل میں چلے جائیں وہاں کا محول کچھ اور ہوگا سمندر میں چلے جائیں وہاں کا محول کچھ اور ہوگا شاند پر چلے جائیں وہاں کا محول جو ہے وہ کچھ اور ہوگا تو ہمارے اردگید جو محول ہے وہ بدلتا رہتا ہے جیسے جیسے ہم جگہیں چینج کرتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں زمین پر پودوں اور جانوروں کی ورائیٹی ملتی ہے یعنی کہ سمندر میں جو محول ہے جانداروں کا وہ اور ہے اسی طرح جنگلوں میں اور ہے جاندار اکیلے نہیں رہتے تمام جاندار آپس میں بہمیت عامل کرتے ہیں وہ اپنے اردگید بیجان اشیاء سے بھی عامل کرتے ہیں محول کے اجزاء یعنی کہ کمپوننٹس آف انوائرمنٹ کسی بھی محول کے دو اجزاء ہوتے ہیں تمام پودے جانور اور مائیکرو آرگنزم کسی محول کے جاندار یا بیوٹک اجزاء کہلاتے ہیں ہوا پانی روشنی ٹمپریچر اور مٹی کسی محول کے بیجان یا ای بیوٹک اجزاء بناتے ہیں آپ کے کمرہ جماعت کے محول کے کچھ بیوٹک اور ای بیوٹک فیکٹر کون سے ہیں ذرا سوچئے چاند ہماری زمین کا قدرتی سیٹکائٹ ہے دونوں سورج کی روشنی سے انرجی حاصل کرتے ہیں لیکن دونوں مقتلی تصویر پیش کرتے ہیں ہماری زمین جانداروں سے بڑی پڑی ہے جبکہ چاند پر زندگی کا نام نشان نہیں وہ کون سے لازمی فیکٹر ہیں جو زمین پر تو موجود ہیں چاند پر نہیں جن میں پانی جو ہے سب سے بڑا فیکٹر ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے انوائرمنٹ کمپننٹس آف انوائرمنٹ کے بارے میں سیکھا I hope you understand it very well So I'll see you in the next video Until then Goodbye for now